دیکھئے آج جو ہے ایک خصوصی ایشیو کے پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا کئی دن سے پچھلے آٹھ مہینے سے میرے پاس جو ہے پیرنٹس آ رہے ہیں جن کے بچے پرائیوٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں تو پورے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن میں جتنے پرائیوٹ اسکولز ہیں تینوں کمیشنر ایٹس میں تو پورا پچھلے سال جو ہے کلاسس کہیں بھی نہیں ہوئے آن لائن کلاسس کے نام پہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے جو ہے کوئی ٹیچر کو لائے آن لائن کلاسس کر دیئے اور بیچ میں جو ہے کچھ پیرنٹس گڑھ بڑھ کیے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک جیو ایشیو ہوا تھا کہ ہم خالی ٹیوشن فیز لینا چاہیے بلکہ اور ٹیوشن فیز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا گورنمنٹ کے جیو میں تو اب جو ہے یہ پرائیوٹ اسکولز کی جو لوٹ ہو رہی ہے لوٹم لارڈ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر میں بہت سیریس ہوں کیونکہ ایک پیرنٹ کے اگر چار بچے فرض کریے دو لڑکے یا دو لڑکے آئیں ہر گھر میں تین چار بچے ہے تو ایک لڑکے کی فیز جو ہے ساٹھ ہزار چالیس ہزار سے ستر ہزار چارچ کر رہے ہیں یہ لوگ پرائیوٹ اسکول والے نہ تو یہ لوگ اسٹاف کو تنخواہ دے رہے ہیں پرائیوٹ اسکول والے کوئی بھی نہ تو انکہ نے الیکٹرک سٹی کا بیلارہ انکہ نے مخصوص اسٹاف کو رکھے آن لائن کلاسز کے بہانے جو لوٹ چل رہی ہے پچھلے پورا سال تمام میں کہیں کوئی اگزام نہیں لیے یہ لوگ آن لائن کلاسز بولے یعنی روزانہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے ختم وہ بھی ایک پیریڈ دو پیریڈ بچے اٹن کریں نہیں کریں تو پورا اکیڈیمیک ایئر یہ چلا اب جو شرط لگا دیے ہیں کہ پرائیوٹ اسکول والے کہ آپ جو ہے لاسٹ یئر کی اگر فیز بنیں گے تو ہم نئے کلاسز میں آن لائن سٹارٹ کریں گے آپ کی کلاسز تو کئی لڑکے جو ٹین پاس کیے ہیں ٹین میں تھے اب ناؤ انٹر میں جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی اسکول میں اگر یہ لوگ فیز نئی پیمنٹ کرے ہیں تو ان کے سرٹیفیکٹس روک رہیں کسی بھی لڑکا نان پیمنٹ آف فیز کے لیے اگر ان کا سرٹیفیکٹ روک رہے ہیں ان کی ٹی سی روک رہیں یا ان کا اوریجنل میمو روک رہیں تو یہ کریمنل نگلیجنس ہے یہ یہ جو ہے ایک بڑا جرم ہے یہ تو میں پورے پرائیوٹ اسکولز کے کرسپانڈنٹس پرنسپولز سیکریٹریز یہ میری طرف سے ایک وارننگ سمجھئے یا مشورہ سمجھئے آپ کہ آپ لوگ جو ہے یہ اپنی لوٹ کو بند کرنے کا وقت آگیا ہے اس کو بند کرنا چاہیے آپ لاسٹ یئر پورا کلاسز نہیں لیے آپ کس مو سے فیز مگ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سب سے زیادہ لوٹ جو ہے جو خیرت آباد میں جو اسکولز ہے مائنریٹی اسکولز بولیے مائنریٹی کالیجز بولیے یا پورے سیکندر آباد میں جہاں جہاں پر بھی ہے اور اولڈ سٹی میں جتنے اسکولز ہے نہ تو یہ لوگ سٹاف کو تنخواہ دیئے نہ تو پرائیوٹ ٹیچرز کو یہ لوگ تنخواہ دیئے چھے مہنے کی تنخواہ نہیں دیئے چھے مہنے جو ہے آدھی تنخواہ دیئے یہ لوگ تو فل فیز کس سے آپ مگ رہے ہیں بتائیے آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے کئی اسکولز میں جو ہے سال تمام اسکول بن تھا بسکر ٹرانسپورٹ کی تک فیز لیے یہ لوگ ویکل ٹرانسپورٹ کی فیز لیے بوکس کی بچے نہیں خریدے بوکس زبردستی ان کے سکولز سے لیبریری سے خریدنا بول کر بولے تو یہ ظلم کو بن کرنا چاہیے گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے سب سے پہلے تو میں تینوں ڈسٹرکس کے کلیکٹرز کو یہ میری گزارش ہے سویتہ اندرارڈی ایڈوکیشن منسٹر سے میری گزارش ہے کیٹی رامہ راؤ سے گزارش ہے کہ پورے پرائیوٹ اسکولز کے اونرز کرسپنڈنٹس چیئرمن سیکرٹریز کی بلا کر میٹنگ لیجئے وارننگ دیجئے پورا ایک سال کی لاسٹ ٹیم کی جو فیز ہے خالی دس پرسنٹ فیز لینا دس پرسنٹ سے بڑھ کے کوئی پیرنٹس سے فیز نہیں لینا اگر کوئی پیرنٹس آلڈی پرانی پوری فل فیز بن دیئے ہیں تو یہ سال میں اڈجسٹ کرنا کیونکہ لاگ ڈاؤن میں نوکریہ نہیں ایک آٹو ڈریور کے چار بچے ہیں انہیں کہاں سے پڑھائیں گا بتائیے اسکولز نہیں چل رہی انہیں سواری نہیں کر سک رہا گورنمنٹ آفیسز بن ہوتل انڈسٹری ٹوٹل کولیپس ہے ان کی لوٹ چل رہی اسکول والوں کی پرائیوٹ اسکول والوں کی کوئی بولنے والا نہیں ہے ہیدر آباد گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپوریشن میں تھرٹی فائی ایم میلے سے ایم آئیم اور ٹی آر ایس کے خود ان کے پارٹی کے ایم میلے کے کارپوریٹرز کے سکولہ ہیں پرائیوٹ اسکول کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی آپ بتائیے کوئی لیڈر بولتے ہوئے سنے آتھ کی ٹی آر کے گھر پہ جا کے کئی بار پیرنٹ آسوسییشن والے ملاقات کیے کئی بار بولے نہیں صاحب یہ پرائیوٹ اسکول کی میری لڑکی خود نصر اسکول میں پڑتی لاسٹ ایم ایک لاکھ روپے فیز لیے ابھی ایک ایڈیمی کی سٹارٹ نہیں ہوا ابھی آن لائن کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئے ایک لاکھ روپے فیز بنو ولکہ نوٹیز دے دیئے نصر اسکول کیا تو اتنی لوٹ ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ان کے اوپر کیا لوٹ چل رہی ہے آپ جا کے دیکھئے ہیں وہاں پر پیرنٹ شروع رہی ہیں باہر نکل کے اور آپ کے جتنے اسکول سے پرانے شہر کے کیا حالت ہے بتائیے آپ ان کی میرا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اگر گورنمنٹ سیریس نہیں لیں گی ایکشن تو منیلیز بچاو تحریک ہر اسکول کے باہر ہم دھرنا دیں گے جہاں پر بھی یہ لوٹ چل رہی ہے گورنمنٹ منسٹرز کے سامنے ہم دھرنا دیں گے یا نہیں تو ہم ان کا گھرہو کریں گے لیکن یہاں پر اس مسئلے کو یہ سوسائیٹی کا کینسر بن چکا ہے پرائیویٹ اسکول کی لوٹ جو ہے سوسائیٹی کا کینسر بن چکا ہے ارے بھائی آپ اسکول چلا ہی نہیں پورا سال تمام کئی کی فیض لے رہے ہیں سیکریفائز کرو ہر سوسائیٹی کا ہر حصہ سیکریفائز کر رہا لوٹ لوٹ کہاں پر بتائیے یا خود پورے میں ایک سکول ہے میں بات کیا دو دن پہلے ان سے دو دن پہلے میں جب بات کیا ایک فادر جو ہے سعودی عرب میں ڈیلیسس پہ ہے وہاں پر انہیں آنے سکراں باپ یہاں پر چار سال سے اس کی نوکری نہیں ہے اس کے چار بچے سکول میں پڑھ رہی ہیں کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیئے لاسٹ یار پڑھا ہی نہیں یہ سال بھی نہیں پڑھاتے صاحب ہمارے کہنے پیسے نہیں ہیں بڑھ رہی ہیں گورنمنٹ آگے آ رہی نہیں پرائیوٹ اسکولوں کے پورے ان سے میٹنگ لینا چاہیے کیٹی آر صاحب کو سبیتہ اندرہ ریڈی کو بیٹ کے ان کو سٹرک وارننگ دینا لاسٹ یار کی صرف تین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ فیز دیں گے ہم وہ بھی خالی ٹیوشن فیز سال ابھی شروع نے ہوا پورے سال کی فیز دے دو ارے کہاں سے دیں گے بتائیے آپ کیا چوری کرنا بینگ لوٹنا امہ باوہ کیا کرنا بتائیے آپ باپ ڈیلیسس پیشنٹ ہے اس کے بچوں کو آپ نکال دے رہی باپ کڈنی پہ باپ ہارٹ پیشنٹ اپن ہارٹ سرجری ہے اس کو نکال دے رہی ارے کوویڈ میں ماں باپ مر گئے ان کے بچوں کو آپ بور رہے کہ اسکول کو نہیں آنا آن لائن کلاسس ہم بند کر دیتے کسی کا باپ مر گیا کسی کا ماں مر گئی ارے یہ لوگ جو ہے انسانی خصاب ہو گئے یہ دشمن ہو گئے انسانوں کے یہ لوگ تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اگر یہ کنٹرول نہیں کریں گی تو منجلیز بچاؤ تحریک اتجاج کریں گی